اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خاریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا میں ٹنڈو جام جیکشن سے ہیتراباد تک کا سفر تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ویڈیو فل پاچ کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل کو نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہنے کے پاس پہنچ جائیں تو دوستو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں آپ کو دکھاؤں گے ہیں ٹنڈو جام سے ہیتراباد تک کا سفر تو دوستو گاڑی میں بریک لگایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی گاڑی بریک لگائے گی پیسنجر جو کہ دو لیڈیس خاتھوں تھی جن کو اٹھانا تھا وہ لیڈ پہنچی تھی تو دوستو گاڑی بریک لگاتی ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو لیڈیس خاتھوں تھی انہوں نے جانا تھا اپنے سفر پہ تو وہ پہنچ چکے ہیں اپنے مقام پہ تو دوستو گاڑی کے اندر چڑھ گئی ہے ان کا نصیب اچھا ہے تو گاڑی نے بریک لگا گیا تو دوستو آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید آئے سفر دکھاتے ہیں ٹنڈو جام ایریا اور ہیتراباد تک کا سفر تو دوستو بیچ میں بہت ہی اچھے اچھے پلیٹ فارم آئیں گے آپ کے سامنے جہاں پر آپ کو خید اور ہریالی نظر آئے گی اور بیچ میں جو کہ گھر بنے ہوئے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اس ویڈیو کے اندر تو دوستو میں آپ کو فل ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستو کو بھی شیئر کریں تو دوستو ہم آپ کے لئے اسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیو لاتے رہتے ہیں امید ہے کہ آپ مجھے جو کہ اپنی حسلہ افضائے میری حسلہ افضائے کیلئے مجھے لائک ضرور کریں تو دوستو چلتے ہیں اور آگے آپ کے مزید اچھے اچھے جگہیں دکھاتے ہیں ٹنڈو جام سے ہیتراباد تک کا سکتے ہیں اگر دوستو چلتے ہیں ہیتراباد یا ہلو جام سے ہیتراباد میری ویڈیو پہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کے لئے آگے تو کافی دوستو چلتے ہیں آپ کو نظر آسکتے ہیں آپ نے بھی دیکھنے دیکھنے دوستو چلتے ہیں آگے آپ کو مزید بھی دیکھنے چیزیں دیکھنے دیکھنے ، زرڑا دیکھنے اور دیکھنے دیکھتے ہیں موسیقی 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 گی یہاں تو آپ کے سامنے گھر نظر آ رہے ہیں اور جو کہ پھول اور ترخط چھوٹے بڑے سب نظر آ رہے ہیں تو دوستو یہ مجھے پتہ نہیں اریا کون سا ہے کالونی کون سی کہلاتی ہے لیکن جو بھی ہے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھتے رہیں اسے جو کہ انگر اور مجھے کامیٹس میں لازمی بتائیے گا یہ کون سا اریا ہے تو دوستو یہ آپ دے سکتے ہیں خوبصور زمین یہاں پہ بکریاں بیڑے وغیرہ جو کہ ابھی کھڑی میں موجود ہیں یہاں پر پوڑی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیکٹر یہاں چل رہا ہے جو کہ زمین کو صحیح کر رہا ہے جو فصل اگائیں گے جو بھی زمیندار اس کے اندر تو بہ آسانی سے اپنا کام کر سکتے ہیں دوستو دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کو اس کی بات کریں آج سلتے ہیں اور ابھی مزیدار آپ کو تیجھے اور باتیں شیئر کروں گا باو ٹنڈو جام اس صورت اریا ہے تو وہ کوئی بھراری ٹائپ میں کچھ گاؤں کے حساب سے اس لئے آپ کو یہاں اس ویڈیو کے اندر ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اگر بڑا شہر رکھتا تو زائد سی بات ہے بڑی چیزیں نظر آتی ہو یہ ریلیٹی پٹری جو بہت رہے ہیں آج چل رہی ہیں آپ کے سامنے اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں میں آپ کو وہی شیئر کر دوں گا کیا میں اپنی طرف سے بنا تو سکتا نہیں جو ویڈیو کے اندر ہے وہی آپ کو شیئر کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو نراز نراز مت ہونا میری ویڈیو کھلو آج کرنا میں آپ کے لئے محنت کر رہا ہوں اپنے لئے بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میرا چلیں پسند آ جائے اور آپ مجھے اپنا پیار بہت سارا پیار دکھائیے آگے چلتے ہیں اور جانتے ہیں دیکھتے ہیں کونکون سی چیزیں ہم لوگوں کو نظر آتا نہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اے رائے حق کے شہیر تو اے رائے حق کے شہیر تو وفا کی تصویر ہوں وہیں بطن کی خزان سلام کہتی ہوں اے رائے حق کے شہیر کر رہا ہوں اے رائے حق کے شہیر کر رہا ہوں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ میرے خاص سے دل مور ہوتل ہے دل مور ہوتل اور ساتھ میں یہ ایک کمپنی ہے کپاس کی پھٹی جو کہ آپ کے سامنے نظر کے ہیں اور یہ کپلے سوک رہے ہیں اے رائے اب آگے بیکھتے ہیں کیا کیا نظر آتا ہے اس ویڈیو کے انداز جو بھی نظر آئے گا میں آپ کو دکھا ہوں مجھے جتنا علم ہوگا میں آپ کے ساتھ اپنا باتیں شیئر کرتا رہوں گا ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں اور آگے بھی کچھ نظر آ جائے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فی الحال تو جو کہ اب یہ ایک روڈ بھی آگیا ہے پرلی طرف اور بیچ میں جو کالی ندان ہے پسل کچھ جو کہ صحیح ہے کچھ کالی کے لیے بھی بڑی ہے کالی اگر سے مہتیان سے یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے جو کہ ٹرین اور جو بھی ویڈیو اس کے اندر میرے کیمرے جو گوبائل کے اندر کیپچر ہو رہی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیپچر کر کے دوستو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے چیت ویڈل آکے دکھاتا رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے بھی اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں یہ پسلی طرف روڈ آ چکا ہے روڈ پر جن سکتے ہیں یہ ہیدر آباد والا روڈ ہے تو ہم نے بھی ڈیٹا کروز کیا ہے یہ ریلو سٹیشن ڈیٹا کا چھوٹا سا آپ دیکھیں جو کہ یہاں سے گاڑیاں بھی رہا جا رہی ہیں بھائک سوڑا بھی بھلی چھوٹی موٹس جوڑی گاڑیاں سب یہاں سے جا رہی ہیں ہیدر آباد ہیدر آباد سے آنا جانا ڈبل روڈ ہے کر رہی ہیں ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کون سا یہاں پر آتا ہے ابھی ڈیتھا کروز کیا ہے ڈیتھا کے بعد اب دیکھتے ہیں کون سا آتا ہے تو اب یہ گھر آ چکے ہیں آپ یہ چھوٹا سا جو ٹھیک ہٹا کی بندوپڑا یہ ٹرانسپورج جو رکھوئے کی ڈیتھا جانے جو جیسے تو دوستو یہ آگے ہے ڈول پلازا ہے ہیدر آباد کا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا ڈیو کے اندر ڈول پلازا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کہا جاں آتا ہے سامنے تو ٹول پلازر کروز ہو چکا ہے تو یہ بھی آئے گا آپ کے سامنے میرے حساب سے چینل چینل بھی قریب ہیں ہم ہدرہ بات چینل جو کروز پہنچنے والے ہیں تو وہاں جا کر بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا جو کہ چینل کا پل ہے وہ بھی نظر آئے گا اس ویڈیو میں ابھی تو خلال گھر نظر آ رہے ہیں جھوپڑیاں نظر آ رہے ہیں دوستو چھوٹا سا جو کہ ہے بس بھی کھڑی تھے دوستو چھوٹا سا جیسے کہتے ہو رہا تھا پہنچنے والے ہیں چینل ہو گیا رہا ہی جو کہ ملکہ سے اب یہ آئے گا یا گروس ہو چکا ہے وہ آگے دیتے ہیں کیونکہ آگا ہے دوستو ہم قریب یہ چینل کے جو کہ میں آپ کو بتا رہا رہا چینل کے حوالے سے ہیدر آباد چینل دوستو ہی چینل جو کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس وقت میں اور دکھا رہا رہا ہے یہ آ چکی ہے نہر خوبصورت بیلٹی فول ہے نہر بنانے کا مزایت اپنا ہے لیکن گرمی ہو سردیوں میں تو حالت ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ اور جا رہا ہے یہ ہمیں پی کروز کیا ہے چینل اور ہم چونک چکے ہیں آگے دیتے ہیں میری قبرستان جو کہ آپ کو ویڈو کرنے دکھا رہا ہوں قبرستان جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویڈو میں اے موت اٹھے جا میں مبینے اے جا لگا ہاڑا Bigg ہاں دیکھائے بیوٹی فول ایریا یہ ہیدرا بار میں ہم پہنچ چکے ہیں اب ریل ویسٹریشن کا جو کت سفر ہے تھوڑا سا ہی ہے دوستہ یہ جو جگہ بنی پڑھنی یہ نیچے بہت ہے یہ آپ کو لکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں بہت نیچے بنی میں بنیے بنیے گھر بنی میں نیچے کھڑڑا ہے سمبر لے ریل کی پٹڑی اوپر ہے نیچے جو کہ یہ گھر بنے پڑھنے آپ دے سکتے ہیں اس ویڈیو کے انتر اور بھی یہ چیزیں جو آپ کو شیئر کرنی میں آگے جا کر تو ویڈیو فول واش کرنا سکرپ مت کر دینا یہ آپ دنگلے دیتے ہیں کتنی نیچے بنے گھر وغیرہ اور یہاں عوام جو کہ بیٹھی ہوئی ہے اپنے گھروں کے پاس کوئی کام کاش کر رہی ہے کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر یہ بھی آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز جو بھی سامنے چیز نظر آ رہی ہے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کچھ چیز نہیں چھپاؤں گا آپ لوگوں سے ساری چیزیں جو کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں عوام جو کہ اپنے گھروں کے پاس کھڑی ہوئی ہیں کچھ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں کوئی کام کر رہا ہے تو یہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹرینڈز میں سفر کر کے میں یہ ویڈیو اس لئے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا دل جو کہ مطمئن ہو جائے ٹرینڈ کا سفر بہت ہی اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے زبردست سفر ہے ٹرینڈ کا تو دوستو میں چھوٹا ہوتا تھا جب میں گیا تھا پنجاب اور کارا اور فیصلہ بات کی طرف تو میں ٹرینڈ میں ہی گیا تھا پس ٹائم گیا تھا پس ٹائم میں جب میری دلچسپی تھی نہیں تھی لیکن میرا شوک تھا کہ میں ٹرینڈ کا سفر کروں لیکن آج ماشاءاللہ مجھے اتنا شوک ہو گیا ٹرینڈ کا سفر کرنے کا میں آپ کو کیا بتا ہوں اس لئے جو بھی سفر کرتا ہوں ٹرینڈز کا اور اس کے بارے جو بھی معلومات ہو کرتی میں پاس تو میں آپ لوگوں کو شیئر کرتا رہتا ہوں تو دوستو ہم بلکل قریب ہیں جو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہیدرہ بار ہیلے سٹیشن کے پاس تو یہ مالک گاڑی کی جو بگیاں جو آپ کے سامنے ڈبے جو کہ کوچ یہاں پہ کھڑی ہیں پرانی مالک گاڑی ڈبے یہ بھی میں آپ کسی ویڈیو کے انتے دکھاؤں گا دوستو بلکل ہم قریب ہے ہیدرہ بار ہیلے سٹیشن کے اور آپ کو دکھا رہے ہیں ہیدرہ بار ہیلے سٹیشن کا ایریا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیدرہ بار ہیلے سٹیشن کا ایریا بہت ہی زبر رستے آگے چلتے ہیں اور یہ ساں پیچھے دیکھ رہے ہیں بلڈنگ وغیرہ مسجد وغیرہ سب کچھ یہاں ماشاءاللہ ہر چیز ہے اور یہ دوستو ہم پہنچ چکے ہیں ایدرہ بار ہیلے سٹیشن کے یہاں کچھ بھائی لوگ بیٹھے ہیں میں کیمرے کمدر کے بھی دیت رہے تھے میری بیگو تو میرے ان کو بھی کیپچر کیا تھا اوہ مائی گاڈ پاکستان ریلوے ماروی ایکس پریکس تو دوستو پٹڑی کیسے چینج کرتی ہے یہ ویڈیو یہ بھی دکھا رہا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ پٹڑی چینج ہو رہی ہے جو کہ ڈرائیور ہیں ٹرینز کے ماشاءاللہ پاکستان ڈرائیوریس بہت ہی اچھی ریل گاڑی چلاتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے عباد رکھیں اپنی جان خطرے ہوں ڈال کر پھر بھی جو کہ ہمیں اپنے گھروں کی طرف محفوظ پہنچاتے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان ریلوے زندہ باد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح چینج کی ہے ڈرائیور ساپ نے پٹڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کون سی پٹڑی ہوگا کون سی پٹڑی بنے ہمیں جا کے چینج پر کے دکھنے ہیں ابھی دے ہو وہاں پہ سامنے چینج ہوئی ہے پٹڑی تو شاید پلیٹ فارم نمبر ٹو پر بریک ماریں گے یا ون پر تو یہ پتہ چل جائے گا ابھی آگے جا کر میرے حساب سے جو کہ آئیڈیا جو کہ میرا ہے ٹو پلیٹ فارم نمبر ٹو پر بریک لگے گا ہو سکتا ون پہ بھی لگ جائے لیکن چیک کرتے ہیں اب نیچے اترتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کون سے پلیٹ فارم پہ بریک لگے گا کیونکہ ہم بالکل نزدی کے گاڑی بریک لگا رہی ہے آستہ آستہ جو کہ بریک لگ رہا ہے جیسے ہی ہم نیچے اتریں گے اور آپ کو دکھائیں گے پلیٹ فارم نمبر ون تھا یا ٹو تھا تو یہ بھی آپ کو شیئر کریں گے اس ویڈیو میں تو دوستو پٹڑی جو کہ پرانی جو کہ یہ لوہے جو کہ پڑے ہیں آپ کے سامنے ہم پہنچ چکے ہیں جو کہ ہمارا سفر ہیڈیو پاک ٹنٹو جام سے ہیڈیو پاک ہم اپنے سفر کی طرف پہنچ چکے ہیں امید دے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ٹرین نے بریک لگا لی اور ہم اتر گئے نیچے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو ٹرینز کا جو کہ لوکوموٹیو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں کون سا ہے اور عوام جو کہ بھی اتر ہیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہیڈگراباد پلیس جیکشن ہم اتر چکے ہیں یہاں پہ اور آپ کو دکھا رہے ہیں لوکوموٹیو ابھی ہے اس ٹرینز کا ماروی ایکسپریس کا چلتے ہیں دکھاتے ہیں اس کا لوکوموٹیو اور جو کہ عوام جو کہ اپنے گھروں کی جانب بھی رواں دواں ہیں دوستو ٹرین لیٹ ہو چکی تھی لیکن میں جلدی جلدی میں چڑ گیا تھا اس ٹرین کے اندر تو دوستو میں اٹھ سے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میری ویڈیو جو کہ ماشاءاللہ جس کام کے لئے میں آیا تھا وہ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکوموٹیو جو کہ اس کو لیٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ